بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آلی وآصحابی وبرکہ وسلم محترم ناظرین و سامعین ڈیر ویورز این لسنرز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائے کے ساتھ آپ کا مذہبان محمد سحیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاصر ہے ناظرین آج ہم ابتداء بات کریں گے عاشق صادق ہیں بلکہ عاشقوں کے سالار ہیں عشق کی راہ میں جتنی تکالیف جھلنی ہوتی ہے اس سے کئی زیادہ آپ نے جھلی ہے محبت کی راہ میں جتنے مسائب و علام کے پہاڑ ٹوٹا کرتے ہیں کئی زیادہ آپ پر ٹوٹے ہیں لیکن آپ کے پائے استقامت میں لغزش نہ آئی آپ غلام تھے اور ناظرین امیہ بن خلف بڑا ظلم و ستم کیا کرتا تھا اور کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس وقت اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے اور مجھے سخت بخار تھا اور میرے آقا نے مجھے کام پر لگایا اور کچھ کام دیا تو مجھے سخت بخار تھا میں نہ کر سکا تو مجھے پھر اس کی سزا دی اور کہا کہ میں بیمار پڑا ہوا تھا ایک نورانی شخصیت آئی اور آ کر مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے تو کہا کہ آنے والے بہت آتے ہیں اور آ کر پوچھتے بھی ہیں لیکن کرتا کوئی نہیں ہے مدد کوئی نہیں کرتا خیرخواہی کوئی نہیں کرتا کہا کہ اس نورانی چہرے والے بزرگ نے نورانی ہستی نے میرے جو کام تھے وہ سارے کیے مجھے کھانا لاکر کھلایا اور میں ان کی راہ تک ترہا اور یہ کون ہے یہ کون ہے دنیا میں ایسا انسان جو آ کر ایک غلام کی مدد کر رہا ہے فرمایا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ناظرین پھر ہوا یہ کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے اسلام میں داخل ہو گئے آپ اولین شمار کیے جاتے ہیں ناظرین یعنی شروع اسلام میں جنہوں نے اسلام قبل کیا وہ ہستی ہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ انہو کہا حبشہ کے تھے ناظرین بظاہر رنگ بھی جسے ہم کہتے ہیں کہ کالا رنگ بظاہر صورت بھی نہیں ظاہرے کے جو حبشی ہوتے ہیں تو اب لیکن آپ دیکھیں اسلام میں وہ مقام اور مرتبہ ملا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے اور پھر آپ دیکھیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہو ادیکر صحابہ نے کہا کہ بلال تم ہمارے آقا ہو وہ بلال کہ جب خانہ کعبہ یعنی فتح مکہ کا موقع تھا تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے انہی فرمایا کہ جاؤ بلال کعبے کی چھت پر آزان دو اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ انہو کی آزان پورے مکہ مکرمہ میں گنجی اور وہ بلال کہ جب امیہ بن خلف آپ پر بے انتہا ظلم و ستم کیا کرتا تھا ناظرین تپتیوی دوپہر میں تپتیوی دھوپ میں آپ کو کمیز ہٹا کر ننگی پیٹھ آپ کو لٹایا جاتا اور پھر اوپر وزن رکھ دیا جاتا لیکن آپ کے پائے استقامت میں لغزش نہ آئی وہ کہتا کہ تُو کہہ کہ میں محمد کے ساتھ نہیں ہوں میں اللہ کو نہیں مانتا لیکن آپ کے زبانِ اقدس پر یہی تھا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے حکم سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو خریدا جب خریدا جتنی قیمت مانگی سیدنا صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالی عنہ نے عجرت میں ادا فرمائی امیہ بن خلف نے کہا کہ تم بڑے بزنس مین ہو بڑی تجارت کیا کرتے ہو آج مجھے معلوم ہوا کہ تمہارا تو کوئی ذہن نہیں کوئی سمجھداری نہیں کہا بات کیا ہے کہا کہ اس غلام کی قیمت اتنی نہ تھی میں نے کئی گناہ بڑھا کر تجھے بتائی اور تُو نے لے بھی لیا تو کہا کہ تُو بے وقوف ہے تُو احمق ہے تُو اس کے بدلے میں اگر میری ساری جائداد مانگتا میرا سارا مال و دولت مانگتا میں تجھے وہ بھی دیتا اس لیے کہ مجھے میرے محبوب علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ میں اس کو خرید کر آزاد کروں تو ناظرین خرید کر آزاد کیا اور یوں بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تو اس ستمگیری سے آپ کو باہر نکالا گیا نجات ملی آپ کو اور اس کے بعد کسی نے پوچھا کہ بلال کیا بات ہے اتنی تکلیف برداشت کی اتنی تکلیف برداشت کی لیکن تم دین اسلام سے نہیں ہٹے تو فرمانے لگے کہ جب بندہ مٹکہ خریدتا ہے اسے ٹھوک بجا کر دیکھتا ہے ٹھوک بجا کر دیکھتا ہے اگر وہ کہیں سے کمزور ہوتا ہے وہاں سے الگ آواز آتی ہے تو مجھے بھی ٹھوک بجا کر دیکھا جا رہا تھا اور الحمدللہ اللہ کے کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میں کامیاب ہوا یہی بلال ہے کہ جنہیں خرید کا سیدنا صدیق اکبر نے آزاد کیا تو لوگوں نے کہا اس غلام کا اور ان کا اپس میں کیا تعلق ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ کوئی بلال حبشی کا کوئی احسان ہو جسے سیدنا صدیق اکبر نے اتارا ہے تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں گواہی دے وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُمْ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَا کہ اس پر کسی ایک کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اس نے اتارا ہے إِلَّبْتِغَا عَوَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى اس نے صرف اللہ تبارک وطالہ اپنے رب کی رضا مندی کیلئے کیا وَلَسْوْفَ يَرْضَى اور ان قریب رب تعالی اس سے رازی ہو جائے گا ناظرین و سامعین بیس محرم الحرام بلال حبشی رضی اللہ تعالی انہو کا دن ہے تو ناظرین ہمیں خاص طور پر ان کی یاد بنانی چاہیے ان کی اتباع کا پکہ ارادہ کرنا چاہیے اور خاص طور پر ان کی بارگاہ میں ثواب کا حدیہ بھی پیش کرنا چاہیے اللہ رب العالمین ہم سب کو بلال حبشی رضی اللہ تعالی انہو کی اتباع حقی کی نصیب فرمائے اور ان کی محبت اور عشق مصطفیٰ کا ایک کترہ ہمیں بھی عطا فرمائے